میرے بھائیوں خواتین کے تعلق سے کچھ باتیں نہیں ہو پائیں یہ بھی ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید کا یا بقرعید کا خطبہ دیتے تھے تو زمانے میں مائک نہیں تھا عورتیں جو عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے آتی تھی تو اللہ کے نبی مردوں میں خطبہ دینے کے بعد پھر عورتوں کی جہاں جماعت ہوتی تھی آپ پردے کی اوڑ سے وہاں جا کر بھی خطبہ دیا کرتے تھے تاکہ عورتیں تک ہماری آواز پہنچ جائے اور وہ بھی دین کی دعوت سے محروم نہ ہوں ان کو بھی آپ نصیحت کرتے تھے اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو کیونکہ میں نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے سب سے زیادہ جہنم میں تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے لیکن عورتیں اس زمانے کی کتنی دیندار تھیں کہنے لگے اللہ کے رسول آگے ہمیں کچھ نہیں سننا ہے بس جتنا بتایا اتنا ہی کافی ہے پس اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی یہاں تو جرجی صاحب اگر ڈیڑھ گھنٹا بول دے تب بھی آدھا گھنٹا اور دو گھنٹا بول دے تو بہت جلدی ختم ہو گیا مولانا صاحب ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا ٹائم ارے تمہیں پتہ نہیں چلا جو بول رہا ہوں اسے تو پوچھو ہمیں سننے کا شوق ہے ادھر سننے کا شوق نہیں تھا بس آپ نے کہا عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے ریزن بتا دیجئے سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں جلتی ہوئی دکھائی دیں وہ کس وجہ سے جہنم میں گئیں ہمیں اتنا بتا دیجئے تاکہ اس کام کو ہم چھوڑ دیں آگے کی نصیت بعد میں اگر عمل سنتو لیں بہت زیادہ اور عمل ایک پہ بھی نہ کریں تو بیکار ہیں کام سننا ہے لیکن عمل کرنا ہے ہمیں بتائیے کیوں گئیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے گئی ہو تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے ڈالی گئی ہو پہلی وجہ یہ ہے کہ تم لعنوں تان زیادہ کرتی ہو تم چغلی زیادہ کرتی ہو دو تین چار لڑکے اکیلے اگر جا رہے ہو ساتھ میں مل کر سڑک پر تو ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ چل دیں لیکن اگر دو تین لڑکیاں ساتھ میں اسکول جا رہی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے آپ بائک کا ہورن ہی بجاتے رہے ہیں وہ سنے ہی نہیں دے گی کیوں وہ باتوں میں اپنی سہیلیوں کی باتوں میں لگی ہوئی ہیں ان کو نہیں سنائی دے گا کیونکہ ان کی باتیں آپ کے ہورن کے بائک کے ہورن سے زیادہ وہ اس میں مست ہیں باتوں میں لگی ہوئی ہیں نہیں سنائی دے رہا تو ایک تو لانو تان زیادہ کرتی ہو اور دوسری وجہ تمہارے جہنم میں جانے کی ہے کہ تکفر نلاشیر شہروں کی نافرمانی تم زیادہ کرو تو آپ عورتوں کو بھی بولا کرتے تھے کہیے موظم پورو کلیہ چک اور ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگوں اب کیا کہو گے ہجاب کے بارے میں اور نقاب کے بارے میں وہ تو اللہ بھلا کریں ان مدرسوں کا کہ جب سے یہ مدرسے کھلے ہیں تب سے ہمیں کچھ برکے اور کچھ نقاب دکھائی دے جاتے ہیں ورنہ نقاب ہے ہی کہاں آج بھی ہمارے یہاں اور یعنیت اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں کی عورتیں گھروں میں نہیں ہمارے محلوں میں بنے ہوئے طالعب میں نہاتی ہیں اور ان طالعبوں میں نہاتی ہیں جہاں سے مردوں کا گزر بھی ہوتا ہے آج بھی ہماری جہالت اور ہماری اور یعنیت اور ہمارے ننگے پن کا حال یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر جس عورت کے سر کا ایک بال تک دکھنا جائز تا ہو وہ ایسے طالعب میں نہائے جو سلک پر بنا ہو سلک کے کنارے اور جہاں مرد بھی گزر رہے ہو اور عورتیں بھی گزر رہی ہو میرے پیارے ساتھیوں اس کو ہم جہالت اور اور یعنیت کے علاوہ اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا اس کو سننا پڑے گا پرمپرہ کہلو رواج کہلو لیکن پرمپرہ اور رواج جب غلط ہو تو اس کو بدلنا چاہیے اس کو چینج کرنا چاہیے یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے آج بد امنی کیوں ہے عورت جتنا پردے میں رہے گی امن رہے گا عورت جتنا بے پردہ رہے گی امن بھنگ ہوگا شانتی بھنگ ہوگی اور آج دیکھ لیجئے شانتی بھنگ ہونے کی وجہ کیا ہے عورت کا ننگا پن عورت کے کپڑے عورت کا بےہودہ لباس عورت کی اور یعنیت اور آج کی جوان لڑکیوں کے پہناوہ اور ان کی ڈریس میں جانتا ہوں کہ ہماری اس تقریر کو بھی تور مرول کے پیش کیا جاتا ہے صحاف عورت کی آزادی چھینی جا رہی ہے وہ مثال میں نے کبھی دیتی نا شاید آپ کو یاد ہوگا بھیڑیے نے بکریوں کو مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے مالک کے کھونٹے میں بندی رہتی ہو جنگل میں ٹیل کر دیکھو کھلی ہوا ہے فضا ہے ہر طریقے کا چارہ سبزی اور ہریالی تمہیں ملے گی بکریوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بھیڑیا تو ہمارا ہمدرد ہے بڑی اچھی بات بتلا رہا ہے ان بکریوں نے اپنے مالک کے خلاف ممیانہ شروع کر دیا میں 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 مالک نے اس بکریوں کے پاس آ کر جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ بکریوں کھونٹے سے نکلنا چاہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے ہمیں آزادی چاہیے ہمیں کھونٹے میں نہیں بننا ہے ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتے ہمیں باہر جانا ہے جنگل کے اندر ہمیں آزادی ہے ہر طریقے کا کھانا ہے ہر طریقے کا چارہ ہے تم تو ایک ہی قسم کا لاکرہ میں کھلاتے رہتے ہو ہمیں گھومنا ہے پھرنا ہے ایک بوڑی بکری بھی اسی بکریوں کے ریوڑ میں تھی وہ کہنے لگی تمہارا مالک جو تمہیں روکھا سوکھا کھلا رہا ہے اسی کو کھالو آئے میری بیٹھی ہو آئے میری بچی ہو جنگل کے اندر تمہیں آزادی نہیں ملے گی یہ خوبصورت آزادی تمہیں دور سے بڑی خوبصورت دکھائی دے گی لیکن اندر سے بڑی گھنا ہونی ہے تم اپتا جاؤ گی تم کوفت ہو جاؤ گی تم پریشان ہو جاؤ گی ان تمام بکریوں نے اس بوڑی بکری سے کہا اممہ تم اپنا مو بند کرو چپ رہو تم تو بڑھی ہو چکی ہو تم تو اپنی زندگی جی چکی ہو ایک دو مہینے کی اور مہمان ہو ہم سے ہماری زندگی کا حق کیوں چھین رہی ہو ہمیں بازا ہمیں گاؤں میں ہمیں جنگلوں میں گھومنے دو وہ کھوٹا توڑنے لگیں رسیاں توڑنے لگیں جب کام نہیں چلا تو بھوک ہڑتال کر دیتی ہیں بکریوں مالک جو کھلائے گا کھائیں گے ہی نہیں مالک نے سوچا کہ ان کے بھوکا مرنے سے بہتر ہے ان بکریوں کو ان کا کی آزادی دے دی جائے جو مانگ رہی ہیں مالک کو رحم آ گیا اور مالک نے ان بکریوں کی رسی کو ڈھیلا کر کے چھوڑ دیا چھلانگ لگاتی ہوئی پھلانگتی ہوئی یہ بکریوں جنگل کے اندر جاتی ہیں جنگل کے اندر یہ بکریوں جاتی ہیں پہلتی ہیں بڑی کھلی ہوا آ رہی ہے دیکھو یہ کیسی سہریالی لگی ہے ہم یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے یہاں آرام سے خوبیں گے پھریں گے بوڑی بکری اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتی ہے ایک مہینے کی ہی زندگی صحیح لیکن خیر و آفیت کے ساتھ تو رہے گی جیسے یہ بکریوں اپنے مالک کی آزادی ہے اس کے خونٹے سے بندن چھوڑاتی ہیں اور جنگل میں جاتی ہیں جو بھیڑی ہے آزادی ہے بکریوں کی بات کر رہے تھے جنگل کی کھلی فضاؤں میں گھومنے کی بات کر رہے تھے وہیں پہاڑی کے دامن میں وہیں بھیڑیے چھپے ہوئے تھے انہوں نے ان بکریوں کو کھلا جنگل میں گھومتا ہوا دیکھا تو وہ بھیڑیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان بکریوں کو کھا گئے ان بکریوں کو پھار ڈالا سب نے ان کو نوچ ڈالا آج جو عورتوں کی آزادی ان کو گھروں سے نکال کر آزادی کی بات کر رہے ہیں یہ وہی بھیڑی ہے جنگل کے یہ وہی بھیڑی ہے جنگل کے ان عورتوں کو اتنا آزادی دے دی جائے گی تو یہی بھیڑی ہے ان کو نوچ ڈالیں گے کھا ڈالیں گے دیکھ لیجئے کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ فلاں منطری نے فلاں کی لڑکی کے ساتھ بلاتکار کیا ہے اس کے باپ نے کورڈ میں مقدمہ دائر کیا گواہی دینے جا رہا ہے تو باپ کو بھی راستے سے ہڈا دیا جو اس لڑکی کے فیور میں گواہی دینے جانا چاہتے تھے ان گواہوں کو بھی مروا دیا آج دیکھ لیجئے میرے پیارے ساتھ یہ واقعات آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سننے کو مل جائیں گے پڑھنے کو جو آزادی نسوہ عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں وہی چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں جو ان عورتوں کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ورنہ بتاؤ بتاؤ کون سا ڈپارٹمنٹ آج ایسا ہے جو بدنام نہ ہو اور جہاں لڑکیوں کو ان کی مرضی کے مطابق اگر کوئی سرویس یا کوئی نوکری ملتی ہے اور ان کا جسم صحیح سلامت رہتا ہو کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دو جہاں ان کو ان کی مرضی کے مطابق ڈپارٹمنٹ ملنے کے لیے ان کے جسم کا سودہ نہ کیا جاتا ہو اور اس معاملے میں فلمی دنیا سب سے زیادہ بدنام ہے میرے پیارے ساتھیوں یہی وہ آزادی ہے جو تم مانگ رہی ہو اور یہ وہی بھیڑیے ہیں جو تمہاری آزادی کی فکر کر رہے ہیں اور تمہیں حق دلانا چاہتے ہیں میرے اس معاملے کو ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا اسلام نے تمہیں جتنی آزادی دی ہے اتنی کافی ہے اور جتنا تمہیں کسی بندھن میں رکھا ہے وہ تمہاری حفاظت کے لیے تمہاری تمہاری قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے ذرا تصور کرو تمہاری وہ قیمتی چیز ہے اس قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ اصول بنا دیا کہ اگر کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی بیٹی گھر کے اندر موجود ہے اور اس کے دروازے بند ہیں پھر بھی کوئی سوراخ سے جھانک کر تمہارے گھر میں تمہاری ماں بہن بیٹی کی عزت و عبرو کو دیکھنا چاہتا ہے اور تمہاری نظر اس کی اوپر پڑ جاتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے بند دروازے اور بند کھڑکیوں کے باوجود ہمارے گھر کی جاسوسی کر رہا ہے ہماری ماں بہن بیٹی کو تک رہا ہے تو اس آدمی کو حق دیا ہے کہ وہ دروازہ کھولے چاکو یا چھوری لے کر آئے اور گھر کی جاسوسی کرنے والے تاک جھانک کرنے والے کا مدر کر دیں اس کو قتل کر دیں تو قتل کرنے والا گناہگار نہیں مانا جائے گا ہم بھارتی لوگ کے حساب سے بات نہیں کر رہے ہیں ہم اسلام کی پیرائے میں بات کر رہے ہیں سرح تصور کرو کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت و عبرو کے بچانے کے لیے اگر تم کسی کا مدر کرتے ہو قتل کرتے ہو تو تم قاتل نہیں لکھے جاؤ گے اور اگر جواب میں اس نے تمہیں مار دیا تو تم شہید کہلاؤ گے ذرا تصور کیجئے کہاں ہیں ہم تو منافقوں نے کونسا لفظ استعمال کیا تھا آورت اِنَّ بُيُّوْتَنْ آورَتُنْ ہمارے گھر ننگے ہیں آئیے قرآن نے جو پردہ بتایا ہے قرآن نے جو پردہ بتایا ہے جن لوگوں سے پردہ بتایا ہے وہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان سے پردہ ان سے پردہ ان سے پردہ ان سے پردہ اور جن سے پردہ نہیں ہے اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے ان سے پردہ نہیں ان سے پردہ نہیں اس میں باپ بھی شامل ہے سسر بھی شامل ہے ان سے پردہ نہیں ہے اسی طریقے سے ساس کا داماد سے پردہ نہیں ہے پوری ایک لسٹ ہے قرآن کی اس لشٹ کو بتاتے بتاتے قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے اب الطفل اللذی لم يظہروا علا اورات النساء یہاں پر بھی عورات کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر بھی عورات عورت کا پلورل عورات یوز کیا گیا ہے اب الطفل اللذی لم يظہروا علا اورات النساء طفل کہتے چھوٹے سے بچے کو طفل جو بچہ بھی گھڑنوں کے بل چلتا ہے یا اٹھ کے چلتا ہے پانچے سال کا ہے چل رہا ہے اٹھ رہا ہے قرآن اس بچے کے بارے میں کہہ رہا ہے آئے عورتوں آئے خواتین آئے میری بندیوں تم ان سے ان سے ان سے پردہ نہیں کر سکتی ہو سسر سے پردہ نہیں ہے شوہر سے پردہ نہیں ہے بیٹے سے پردہ نہیں ہے ان سے پردہ نہیں ہے تمہیں پردے میں چھوٹ دیتے ہوئے ان بچوں کو سے بھی پردہ نہ کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم ان بچوں سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو جو ابھی عورتوں کے پردے ان کی سطر ان کی شرمگار ان کے ننگے پن کے بارے میں نہیں جانتے یعنی ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جن کو ابھی عورت کے خفیہ اندرونی معاملات کے بارے میں جن کو علم نہیں ہے ان بچوں سے بھی پردہ کی چھوٹ ہے تم ان سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو کوئی گناہ نہیں ہے تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کیا استعمال کیا گیا عورت کا پلورل عورات یعنی ان سے بھی پردہ نہ کرو کھلے ان کے سامنے بھی کھلے عام آ سکتی ہو ان کو اپنی گود میں بٹھا سکتی ہو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے کے تم ان کو بھی چوم سکتی ہو بوسہ لے سکتی ہو کوئی حرچ کی بات نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے تم ہاتھ بھی ملا سکتی ہو مسافہ بھی کر سکتی ہو یہ ہے اسلام آئیے ایک حدیث بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے مسجد نبوی اپنی مسجد جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور اس صحابی کا نام تھا جرحد ابو دعوت کی روایت ہے اس صحابی کا نام تھا جرحد تو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر آ گئی تھی یہ یہاں یعنی یہ حصہ کھلا کھل گیا تھا ران ران ہی بولتے ہیں آپ کیا چلی اس کو ران بولتے ہیں یہ حصہ کھل گیا تھا کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے پتہ نہیں ہم ران کہہ دیں اور آپ سمجھی نہ پائیں تو گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے یہ ران کھل گیا سو رہا سوتا مرتا برابر اور ران کھل گئی اللہ کے نبی جب داخل ہوئے تو آپ کی نظر اس ران پہ پڑ گئی پر نگاہ نیچی کر لی بھی پہن کے کھل رہی ہیں اولمپنگ دیکھ لو ٹینس دیکھ لو اب نام نہیں لوں گا میں ضروری نہیں سب کا نام لیا جائے اور نام لینے کی ضرورت کیا ہے اسلام تو علیل اعلان ایک حکم نافذ کرتا ہے وہ کسی کی اوپر بھی جا سکتا ہے تو اس صحابی کی جب ران کھل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دے کے اٹھایا جرہت 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 حضرت کے جرہت اٹھے کیا تو آپ نے جو جملہ کہا دیکھئے جملہ اور اس میں لفظ کیا جرہت اے جرہت اما علمت کیا تمہیں نہیں معلوم اما علمت کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کیا تمہیں یہ بات نہیں بتائی گئی کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو کیا اس بات سے تمہیں خبردار نہیں کیا گیا کیا تمہیں نہیں معلوم کی ران بھی برہنہ ہے ران بھی ستر ہے ران بھی ننگے پن میں شامل ہے یعنی ران کو بھی چھپایا جائے گا یہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے ستر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے گھڑنے سے اوپر کا حصہ کھل جائے تو وضوح ٹوڑتا ہے یا نہیں ٹوڑتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے ران کھل جانے سے یا گھڑنے کا اوپر کا حصہ کھل جانے سے وضوح نہیں ٹوڑتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا بہت سے لوگ ران کھل گیا لنگ دی اوپر ہو گیا وضوح کر بہت ترے باپ کے فتبیں ہیں کہاں سے لائے تو وضوح جن چیزوں سے ٹوڑتا ہے اس کی ایک لسٹ بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں سے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں سب کو معلوم ہے ان میں ران کا کھل جانا بھی شامل ران کا کھل جانا شامل نہیں ہے ران جو کھل جائے ہاں لیکن کھلا نہیں چاہیے اس کا پردہ ہے ناف سے لے کر گھڑنے تک دیکھیں یہ یہ جو ناف ہے ناف ہی اس کو بولتے ہیں آپ لوگ ناف سے لے کر گھڑنے تک اتنا حصہ مرد مرد سے بھی چھپائے گا اور اتنا حصہ عورت عورت سے بھی چھپائے گی یاد رکھئے گا ناف سے لے کر گھڑنے تک کا حصہ یہ مرد کو مرد کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے اور اتنا ہی حصہ عورت کو عورت کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے عورت کا عورت سے اتنا پردہ ہے اور مرد کا مرد سے بھی اتنا پردہ ہے مرد کسی مرد کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتا عورت کسی عورت کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتی جو کھیل رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے فیشن شو میں جو آ رہی ہیں اب کیا کیا جائے ٹی وی سیریلوں میں جو یہ سب پہن کے آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے تو آپ نے کہا امہ علمتا ان الفخض عورتن اے جرحت کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران بھی عورت ہے ران بھی ستر ہے اس کو بھی چھپایا جائے گا کتنا کلیر کر دیا ہے اب کیا رہ جاتا ہے عورت کا معنی کیا ہوتا ہے چھپائی جانے کی چیز یعنی پردہ عورت کا معنی ہی ہے ستر عورت پردہ کرے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہہ دی عورت عورت ہے یہ دو بار عورت عورت ہے عربی میں کس کو کہیں گے عورت 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 ہے یعنی عورت پوری کی پوری چھپائی جانے کی چیز ہے عورت پوری کی پوری ستر ہے اس کو چھپایا جائے گا وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے دیکھئے ہم اسلامی لیبل پر بات کر رہے ہیں اب آپ وہ سب سوال مت کریے گا کہ مولانا صاحب چناؤ لڑنا کیسا ہے پھلا کیسا ہے وہ سب آپ اپنے پاس رکھئے گا وہ اپنے انڈین حالات کے تحت امد نظر آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا یہاں ہمیں آپ نے راج نیتی سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے یہاں قرآن و حدیث سنانے کے لیے آپ نے بلایا ہے اس لیے میں قرآن اور حدیث کا بہت سی ڈیبیٹیں ہوں گی نہیں دکھاؤ اسلام میں کہاں ہیں ٹی بی میں چل رہا ہے ڈیبیٹ چل رہی ہے ہمارے موبائل میں کچھ ایپ ایسے بھی ہم نے ڈاؤنلوڈ کر رکھے ہیں کہ کبھی کبھی سفر میں ہم سن لیں کہ زی نیوز کیا کہہ رہا ہے انڈیا ٹی بی کیا کہہ رہی ہے تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں ڈیبیٹ میں ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کوئی لڑکی نے کسی مولانا ڈیبیٹ میں آئے تھے ان سے کہا کہ آپ قرآن کی کوئی ایسی آیت دکھا دو ایک ایسی آیت دکھا دو جس میں عورت کو ہجاب کا حکم دیا گیا اور پردے کا حکم دیا گیا اس طریقے کی ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں میرے بھائیو اس طریقے کی ڈیبیٹیں یعنی ساری عورتوں کو اپنا جسم چھپانا ہوگا سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو غیر مردوں کے سامنے چھپانا ہوگا